پیپٹک آلسر یا سٹمک آلسر جس کو آب زبان میں میدہ کے زخم بھی کہتے ہیں یا میدہ کی انفیکشن بھی کہتے ہیں یا بعض افعہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ میدہ میں سراخ ہو گئے ہیں میدہ جل گیا ہے یعنی مختلف ناموں سے جو ہے اس کو پکارا جاتا ہے مقصد اور اس کو جو واضح کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرا جو میدہ وہ خراب ہو چکا ہے اور میدہ میں زخم ہیں السر ہیں بہت سارے لوگوں نے ترہ ترہ کی جو میڈیسن ہے وہ بتائی ہیں کہ آپ یہ میڈیسن اسمار کریں آپ کا جو میدہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور بعض دفعہ لوگ چلتے پھرتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ فارمولا اسمار کریں یہ نسکہ اسمار کریں آپ کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جتنے زیادہ مسائل آج کے دور میں میدہ کی ہیں تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اسی سے پچاسی فیصے جو لوگ ہیں وہ میدہ کی بیماری کے شکار ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں بہت ہی شارکٹ نسکہ اسمار کروں اور میرا جو میدہ کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے بسیکلی نسکے جو ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں پارڈ کو ازا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ یہ کوشش کریں کہ میدہ کی جو خراب ہونے کی وجوہات ہیں جو قاضل ہیں وہ کیا ہیں ہم نے یہ دونے کی کوشش نہیں کی ہم بغیر کسی سے مشورہ کسی ڈاکٹر سے ملے لوگوں سے عام بات کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے نسکے جو ہے اسمار کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارا میدہ وہ کبر ہو جائے ٹھیک ہو جائے وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے یہاں پر کوئی چلتا پھرتا کوئی ریڈی والا ہوگا تو اگر آپ اس سے بات کر لے نا کہ میرا میدہ جو ہے وہ خراب ہے یار کیا کروں آپ کو وہ بھی بتا دے گا کہ یار آپ یہ اسمار کرو آپ کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا کسی سے بھی آپ پوچھ لیں ہر ایک کے پاس میدہ کو کبر کرنے کے لیے میدہ کے زخم کا علاج کرنے کے لیے اس کا حل ہے ایک نسکہ ہے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سٹمک السر یا میدہ کے زخم سب سے پہلے جو اس کی وجوہات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے میدہ میں ایک بیکٹیریا وہ گروت کرنا شروع کرتا ہے وہ بربادی شروع کرتا ہے وہ کس چیز کی میدہ میں زخم بنانے کی السر کی میدہ کی جو دیوارے ہوتی ہیں ان کو آسا آسا جو ہے وہ زخمی کرتا ہے بات وہ سراخ بھی کرتا ہے اس بیکٹیریا کا نام ہے ہیلی کو بیکٹر پائلوری شارڈ کرد کہتے ہیں ایچ پائلوری ایک تو ریزن یہ بنتی ہے ایک وجہ یہ بنتی ہے ہمارے میدہ میں زخم ہونے کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سٹری رائیڈ کے اسماع کرتے ہیں سٹری رائیڈ سے میرا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایلوپتھی میڈسن اسماع کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہربل میڈسن اسماع کرتے ہیں تو میرا مقصد کہنے کا سٹری رائیڈ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار میں میدہ کی میڈسن کون سیکھا ہوں اس نے اپنا نسخہ بتا دیا کسی اور سے پوچھا اس نے اپنا نسخہ بتا دیا ہر ایک نسخہ آپ ازمار رہے ہیں یہ کیا بنتا جائے گا یہ ایک زہر بنتا جائے گا کور آپ نے کسی نسخے سے بھی نہیں ہونا یہ جو آپ نسخے اسماع کر رہے ہیں یہ ہے سٹری رائیڈ اب سٹری رائیڈ جو ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے آپ کے سٹمک میں السر کی زخم کی انفیکشن کی سوزش کی تضابیت کی علامات کا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا میدہ خراب ہوتا ہے میدہ میں زخم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کھانا پینا نہیں کھائیں گے بھوک نہیں لگے گی آپ کے جسمانی طاقت ہوگی وہ کم ہو جائے گی آپ کا ویٹ لوس ہو جائے گا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا نا بھوک کی کمی پیاس کی کمی میدہ میں جلن آپ کا جو دل ہے وہ خراب ہوگا یعنی خراب سے مطلب میرا یہ ہے کہ دل کا مطلی ہونا نازی ہے جس کو کہتے ہیں آپ بعض دفعہ الٹی بھی ہوتی ہے اور یہ جو آپ کا میدہ والا حصہ ہے یہاں پہ درد ہوگی درد کا ہونا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ سویلنگ بھی ہو جائے یہ سبھی جو علامات ہیں یہ پیپٹک السر یا سٹمک السر کی ہیں اگر بات کی جائے سٹمک السر کی کہ اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں آپ دوستو ایک میڈیسن ہے ہمی پیٹھی میں جس کا نام ہے سیم فائٹم سیم فائٹم ایک میڈیسن ہے جو پیپٹک السر یا میدہ کے السر میدہ کے زخموں کے لیے بہت ہی کمال کا حصہ دیتی ہے اگر آپ اس کو جرمنی میں لیں گے یعنی جرمنی کی یہ میڈیسن ہوگی تو اس کا ریڈ جو ہے یہ تقریباً سات سو اسی ساڑھ سات سو یعنی اراؤنڈ جو ہے وہ سات سو سے آٹھ سو کے درمیان ہوگا اگر آپ نے سیم فائٹم کیوں لینی ہے میڈیسن جرمنی کی اگر آپ یہی میڈیسن لیں گے پاکستانی تو اس کا جو ریٹ ہے وہ دو سو دس روپیس لے کر تین سو یا ساڑھ تین سو کے درمیان درمیان ہوگا تیس ایم ایل کا تھرٹی ایم ایل لیں گے آپ سیم فائٹم کیوں کو تو آپ نے اس مال کیسے کرنا ہے سیم فائٹم کے دس سے پندرہ گترے ایک آپ نیم گرم پانی لینا ہے یعنی ایسا پانی ہو جو تھوڑا سا گرم ہو جو پیا جائے یہ نہ ہو کہ وہ پیا ہی نہ جا سکے اتنا گرم نہ ہو تھوڑا سا ممولی سا گرم ہو اس میں آپ نے صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے فوراں بعد سیم فائٹم کیوں کے دس سے پندرہ گترے پی لینے ہیں وہ پانی میں ڈال کر وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اس کو اگر آپ نے برونی طور پر اسمال کرنا ہو تو یہ میڈیسن آپ کی جو مقد ہے پکھانا والی جو جگہ ہے جہاں سے پکھانا باہر آتا ہے وہاں پر اگر خارش ہونا تو خارش ہوتی ہو مقد پر تو آپ اسی میڈیسن کو برونی طور پر اسمال کر سکتے ہیں باہر اوپر لگا سکتے ہیں یہ وہاں پر بھی اچھار دل دیتی ہے اس کے لیے ہڈیوں کے حوالے سے اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کے بعد وہ آپ اس میں ملتی نہ ہو جھوٹتی نہ ہو تو اسے جلدی کور کرنے کے لیے بھی سیم فائٹم کیوں کا ہی اسمال کیا جاتا ہے دوستو آج کا ٹاپک تھا پیپتک میڈا کے زخم اس کا کیا حل ہے چھوٹا سن اس کا ہے چھوٹی سی میڈیسن ہے بہت ہی سستی میڈیسن ہے ہومی پیتکی میڈیسن ہے آپ اس کو ازمائیں انشاءاللہ آپ کے میڈا کے جو زخم ہے وہ کبر ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو لائک کریں دوستو کسا شیئر کریں ہو سکے تو بھائی یہ آپ کا بھائی ہے اس کو جو ہے لائک کریں ہمارے چینلن کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو میرا واتس اپ کا نمبر اوپر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنا تمام قسم کا جو مسئلہ ہے اسے وائس میسنی کر دیں واتس اپ نمبر پہ اور اگر کوئی ریپورٹ ہے تو وہ شیئر کر دیں کوئی ٹرینیشن نہیں انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل لازمی بتاؤں گا